بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم لیلت النصف جن شعبان جعنی رمضان شعبان کی اندرویلات جسے شب برات شب برات بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اس لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ قرآن حقیب میں قرآن حامیم الدخان میں جو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے وہ یہی رات اور لیکن یہ بات تقریباً تمام سقہ مفسرین کے نزدی صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی اس لیے کہ قرآن حقیب لیلت القدر میں نازل ہوا ہے اور قرآن حقیب ایک ہی بار نازل ہوا شہر رمضان اللہ انزل فیہ قرآن تو رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رمضان میں لیلت القدر ہوتی ہے اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم عدو خان میں لیلہ مبارکہ قرآن دیا ہے جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو روایات تو بہت زیادہ ہیں اس بارے میں لیکن ان میں سے کوئی بھی محدثین کے میعار کے مطابق صحت کے درجے تو کیا حسن کے درجے کو بھی نہیں پہنچتی بلکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ضعفہ کی روایات جو اس طرح کی ضعیف ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو سہارہ دینے کی وجہ اور زیادہ ضعیف کر دیتے ہیں کیونکہ جب بہت سے ناقابل اعتماد لوگ مل کر ایک بات کر رہے ہوں تو شک میں اضافہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس پر کچھ اعتبار کیا جا سکے تو اس لیے اور خاص طور پر یعنی جن حادیث میں اس کی راتوں کا قیام اس رات کا قیام یا صبح کے روزے کی بات کہی دیئے وہ تو تمام محدثین کے نظیب انتہائی ضعیف ہیں اور ان پر کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو اس رات کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے اور جس کی قیام کے بارے میں کوئی خاص حدیث وارد نہیں ہے ہاں ہر رات ہی جیسے کسی نے کہا نا اگر انسان قدر کرے تو ہر رات لیلت القدر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر رات کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں وباللہ تعالیٰ توفیق موسیقی موسیقی موسیقی